میرے نام فربینہ ہے میری عمر بارہ سال تھی میں بہت کم عمر تھی جوانی کی دہلیس پر قدم رکھ رہی تھی جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میرے اندر ناسو کوسن بہت زیادہ تھا میری ماں اور بہن بھی مجھے باتیں سنایا کرتی تھی چھوٹی سی عمر میں ہی مجھے اتنا بڑا دپٹہ دیا کرتی تھی میں اس دپٹے کو سنبھال نہیں باتی تھی اور دپٹہ اکثر مجھ سے ادھر ادھر گر جاتا تھا تو میری امی میرے مو پر تھپڑ مارتی اور مجھے ڈانٹی تھی میں حیران ہو رہی تھی کہ آخر مجھے کیوں مار پڑ رہی ہے میں نے کیا کیا ہے میری اور بھی بہنیں تھی میں اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی میرے جسم میں کچھ زیادہ تبدیلیاں آ رہی تھی جو بہت ہی زیادہ عجیب تھی میں نے باقی لڑکیوں کو ایسے نہیں دیکھا تھا کم از کم میری عمر کی لڑکیاں تو ایسی نہیں لگتی تھی اب تو میری امی نے کپڑوں کے ساتھ دوپٹا نہیں بلکہ چادر بنانا شروع کر دی تھی میں نے امی سے کہا کہ مجھے گرمی لگتی ہے امی کہتی کہ گرمی گئی بھاڑ میں اس چادر سے اپنے آپ کو لپیٹ کر رکھنا نہیں تو کسی دن تیرے پیچھے کوئی مصیبت ہمارے گھر میں آ جائے گی چان رات پر میری ساری بہنیں بازار جانے کا پروگرام بنا رہی تھی میں نے کہا میں بھی چلوں گی انہوں نے کہا نہیں اس وقت بازاروں میں بہت رش ہوتا ہے ادھر ادھر کے سارے لڑکے آتے ہیں میں نے کہا تو کیا ہوا رش میں تو مزا آتا ہے میں نے بھی اپنے لئے چوڑیاں اور چیزیں لینی ہے میری بہن نے کہا کہ تجھے لے کر جائیں گے تو شہر کے سارے لڑکے تیری طرف دیکھنا شروع کر دیں گے اور ہمیں شرمنتہ نہیں ہونا تو گھر بیٹھ ہم تیرے لئے سامان لے آئیں گے میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور پوٹ پوٹ کر رونے لگی جا کر آئینی کے سامنے کھڑی ہو گئی خود کو دیکھنے لگی کہ میرا کیا قصور ہے اگر میں ایسی تھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کسی کا قد چھوٹا ہوتا ہے کسی کا قد ضرورت سے زیادہ لمبا ہوتا ہے تو کسی کے جسم میں چربی زیادہ ہوتی ہے اور کوئی بہت پتلا ہوتا ہے اگر میرا نازک حسن زیادہ تھا تو اس میں میرا کیا قصور تھا میری امی مجھے میری پسند کی کوئی چیز بھی کھانے نہیں دیتی تھی مجھے املی اچار کھانے کا بہت چاک تھا لیکن وہی ساری چیزیں مجھ سے دور رکھتی تھی وہ کہتی تھی پہلے ہی تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے اگر کھٹی چیزیں کھاؤگی تو اور بھی بڑی بھینس بن جاؤگی اپنی امی کے موں سے یہ لفظ سن کر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا اگر میری کزن نے مجھ سے بہت ہی الٹی بات کر دی اس نے کہا جو تمہارا حال ہو رہا ہے نا تم سے کوئی لڑکا شادی نہیں کرے گا یہ بات سن کر تمہیں غصے سے لال پیلی ہو گئی اس سے لڑنے کیلئے کھڑی ہو گئی اور میرا دوبتہ گر گیا ہم لوگ ایک کزن کی شادی میں تھے سب لوگ مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے لوگوں نے میری امی سے سوالات کرنے شروع کر دیئے کہ آپ لوگ سب سے دور دور رہتے ہیں زیادہ آنا جانا بھی نہیں کرتے اور اس کو تو آپ کبھی بھی کہیں لے کر نہیں جاتی کہ کہیں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ اس کی پہلے شادی ہوئی ہے اور آپ لوگوں نے کسی کو بتایا نہیں اور یہ طلاق لے کر واپس آ گئی ہے میری امی نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ایسا کچھ نہیں ہوا بس اس دن کے بعد سے تو میری امی نے مجھے کسی بھی شادی میں لے جانا ہی بند کر دیا اور یہ وہ عمر تھی جب شادیوں میں جانے کا انسان کو بہت شوق ہوتا ہے کہ تیار ہو کر اچھے کپڑے پہنیں گے سب کو دیکھیں گے سلام دعا کریں گے کھانا پینہ ہوگا لیکن میری امی نے اب مجھے کہیں بھی لے کر جانے سے توبہ کر لی تھی آہستہ آہستہ میں بڑی ہونے لگی تو میری مصیبتیں وہاں بھی زیادہ بڑھنے لگیں میری امی کو اور چار مہینے بعد کپڑے تنگ ہو جائیں تو وہیں سے سلائی کر کے کپڑوں کو کھلا کر دیں وہ کہتی تھی کہ تیرے باپ کی تھوڑی سی تنخواہ ہے اور میں تیرے لیے ہر چار مہینے بعد نئے کپڑے نہیں بنوا سکتی میرے کپڑے بہت چلدی پھٹ بھی جاتے تھے اور ایک ہی جگہ سے بھٹتے تھے میری ایک بہت اچھی دوست تھی جس کا بھائی باہر کے ملک میں ہوتا تھا میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا اس نے کہا ایک دوا ہوتی ہے گولیاں ہوتی ہیں ان سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اگر تو وہ گولیاں کھا لے گی تو تو بھی عام لڑکیوں کی طرح نورمل ہو جائے گی یہ بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی کہ میں نورمل نہیں تھی میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ میری مدد کرے مجھے کسی طرح وہ گولیاں منگوا کر دے دے میں اسے پیسے دے دوں گی یہ کہہ کر میں پور سکون ہو گئی پھر دو سے تین دن بعد میرے لیے ایک رشتہ آ گیا امی نے مجھ سے کہا کہ تم تیار رہنا یہ سن کر میں سمجھ گئی کہ میں اپنے گھر والوں پر بوجھ بن گئی ہوں اور وہ جلد از جلد مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے تھے میں خاموش ہو گئی بولتی بھی تو کیا بولتی اپنے امی سے لڑائی تو نہیں کر سکتے تھی مجھے اس بات کا احساس تھا کہ وہ میری ماں ہے لیکن وہ شاید یہ بات بھول گئی تھی کہ میں ان کی بھی اولاد ہوں وہ بھی مجھ سے چھوٹی لیکن اپنے وجود کی وجہ سے میں سب سے بڑی لگتی تھی اس لئے وہ گھر والے سب سے پہلے میری شادی کرانا چاہتے تھے جب میری لیے شام کو رشتے والی آئی تو میں نے کالے کپڑے پہن لی میری امی کمرے میں آئی اور مجھے دیکھا میں نے کہا امی کیسی لگ رہی ہوں بہت خوبصورت لگ رہی تھی انہوں نے کہا یہ سوٹ کے ساتھ یہ دوبٹہ کیوں لیا ہے میں نے کہا اس کے ساتھ یہی دوبٹہ ہے امی نے کہا یہ تو بہت چھوٹا ہے میری دوسری بہن کو کہا وہ دوسرا دوبٹہ لے کر آئے وہ سوٹ کے ساتھ چل جائے گا جب میری بہن وہ دوبٹہ لے کر آئی تو وہ بہت بڑا تھا میں نے کہا امی میں اس دوبٹے کو کیسے سنبھال پاؤں گی امی نے کہا کہ سنبھالنا پڑے گا اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھنا مجھے ان سے باتیں بہت عجیب لگ رہی ہیں پر انہوں نے مجھے دوبٹے میں ایسے لپیٹ دیا کہ بس میرا چہرہ ہی دکھائی دے رہا تھا اور مجھے کہا کہ پندرہ منٹ بعد جائے لے کر باہر آ جانا لڑکے والے آ چکے تھے اور لڑکے کی ماں پھوپی اور دادی آئیں تھی وہ لوگ امی سے باتیں کر رہی تھی مجھے میری بہن نے آ کر خبر دی اس نے کہا کہ یہ لوگ تو جوائنٹ فیملی والے ہیں ان کا گھر مردوں سے بھرا پڑا ہے کیا بنے گا تیرا وہاں تجھے تو اپنے آپ کو اس طرح سے چھپا کر رکھنا پڑے گا جیسے پرانے زمانے میں محصر کے لوگ کیا کرتے تھے جس میں صرف ان کی آنکھیں نظر آتی تھیں وہ بن کے گھومنا پڑے گا وہ بری طرح مجھ پر ہسنے لگی اور اس کے ہسنے کی آواز میرے دماغ میں کسی ہرٹوڑے کی طرح لگ رہی تھی یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا پندرہ منٹ کے بعد میں بہار آئی تو جس طرح سے میں بہار آئی تھی ظاہر انہوں نے مجھے دیکھ کر عجیب سا ہی رد عمل دینا تھا پر جب میں صوفے پر بیٹھی تو میرا دپٹہ تھوڑا سا ڈھلک گیا کچھ میں خود بھی لا پروازی تھی اور کچھ مجھ سے یہ دپٹہ اتنا سنبھالا بھی نہیں جا رہا تھا انہوں نے کہا بہن برا نہ مانی کا لیکن آپ کی بیٹی کی شادی پہلے سے ہو چکی ہے تو میری امی نے کہا نہیں اس کی شادی کہا یہ تو سب سے چھوٹی ہے وہ تو چھوٹی والی کی پڑھائی چل رہی ہے اور وہ پڑھائی میں بہت لائق ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پڑھائی پوری کر لے تو اس کی شادی کروا دیں انہوں نے کہا کہ یہ تو شادی شگہ لگ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے اس کے دو تین بچے ہیں اور یہ بیچاری رلس ہی گئی ہے یہ بالکل ویسی لگ رہی ہے یہ تو غیر شادی شدہ لڑکی نہیں لگتی غیر شادی شدہ لڑکیاں تو دبلی پتلی ہوتی ہیں مانا کہ شادی کے بعد عورت کا وزن تھوڑا بڑھ جاتا ہے اور جسمانی شکل بھی بدل جاتی ہے لیکن شادی سے پہلے تو میں نے کسی لڑکی کو ایسا نہیں دیکھا میری امی نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم آپ کو قسم دینے کو تیار ہیں اب اس سے زیادہ اور کیا ہوتا انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو معاملہ ہی اور لگ رہا ہے ہمارا بیٹا بڑا لادلہ ہے اور پھر آج کل تو ٹھیک ٹھاک لڑکیوں کے بھی لوگ مو بھر بھر کا باتیں کرتے ہیں آپ کی بیٹی کو بیہ کر لے جائیں گے تو ساری زندگی لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے ہم معافی چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں رشتے سے انکار ایسے نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں کہ فون کر کے بعد میں بتا دیں گے اور فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں لیکن انہوں نے تو مو پر ہی انکار کر دیا اور وہ بھی اتنے برے طریقے سے وہ لوگ تو چلے گئے پر امی نے مجھے تھپڑ سے مارنا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ تیرے اتنے سارے رشتے ریجیکٹ ہوئے ہیں لیکن اس صفحہ جو باتیں مجھے سننے کو ملی ہیں میں نے زندگی بھر بھول نہیں سکتی میں ایک اچھی عورت ہوں ساری زندگی ایک اچھی بیوی ایک اچھی ماں بن کر گزاری ہے اور صرف تیری وجہ سے مجھے ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں جو میں نے کبھی بھی نہیں سنی تھی میں نے دو تین دن تک کھانا نہیں کھایا لیکن کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا پھر میری دوست مجھ سے ملنے آئی اور چوری چوری مجھے وہ دوا پکڑا دی اس نے کہا تمہاری دوا آ گئی ہے میں نے کہا مجھے اب اس کی ضرورت نہیں وہ لوگ مجھے پسند کر کے نہیں گئے انہوں نے شادی کرنے سے ہی انکار کر دیا یہ سن کر میری دوست کہنے لگی آرے بگلی یہ آخری رشتہ تھوڑی تھا تمہارے لیے آر بھی رشتے آئیں گے تب تک تم یہ گولیاں کھا کر سمارٹ بن جانا پھر میری دوست چلی گئی میں نے اس کے سامنے کچھ گولیاں ایک ساتھ کھا لی پھر میں نے دو دن سے کھانا نہیں کھایا تھا جب باہر نکلی تو میری طبیت خراب ہو گئی میں بے ہوش ہو گئی جب مجھے ہوش آئے تو میں اپنے کمرے میں تھی مجھے پتہ چل گیا کہ شاہد میں بے ہوش ہو گئی تھی کیونکہ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا چلو اب تو میرے گھر والوں کو مجھ پر تھوڑا سا رحم آ جائے گا کیونکہ میری طبیت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ میں اپنے ہوش و حواظ سے بے گانی ہو گئی تھی لیکن جیسے ہی میری امی کمرے میں آئی اور انہوں نے میرے مو پر رکھ کر تھپڑ مارا میں حیران رہ گئی کہ میں بستر میں پڑی تھی میری حالت بھی غیر تھی انہوں نے یہ کیا کیا انہوں نے کہا بے شرم تجھے شرم نہیں آئی کون سے باہر کے ملک سے تُو نے گولیاں منگوائی ہیں کس قسم کی گولیاں ہیں یہ جن کو تُو کھا رہی تھی اور انہی کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ تیرے ارادے کچھ اور ہیں تو جان بوچ کر سب کو اپنا آپ دکھا رہی ہے تو سب کو بتانا چاہتی ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں میں بڑی موٹی تاثر لڑکی ہوں شرم نہیں آتی تجھے یہ سب کرتے ہو تو اس سے مجھے یہ امید نہیں دی کچھ بھی ہو سکتا تھا مگر یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا اب تو میں اپنی امی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی بس سسک سسک کرو رہی تھی امی نے وہ گولیاں باتھروم میں پھینکتی اور اوپر سے پانی بہا دیا میں رونے لگی مگر امی نے مجھے دیکھا تک نہیں اور کمرے سے باہر چلی گئی پھر اس بات کو کئی دن گزر گئے مگر سب گھر والے مجھ سے ناراض تھے کوئی مجھ سے کھانا بھی نہیں پوچھتا تھا مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا ایسے لگتا تھا میں نفسیاتی مریضہ بن گئی ہوں باگل ہو گئی ہوں پھر میرے لئے ایک رشتہ آیا لڑکی کی ماں دیکھنے کے لئے آئی لیکن لڑکی کی ماں کی آنکھیں کمزور تھی ان کے ساتھ ان کی ایک بھانجی بھی تھی اس نے انہیں بتایا کہ لڑکی اچھی ہے ہمیں پسند ہے میں چپ چاپ بیٹھی رہی میں نے کوئی بات نہیں بولی اپنے آپ کو چادر میں چھپا کے رکھا تھا میری بہنیں ہس رہی تھی کہ اگر تمہاری ساس کی آنکھیں کمزور نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی تمہارے لئے ہاں نہ بولتی اور جو لڑکی ساتھ آئی تھی اس کی عمر تو کم تھی اسے کیا پتا تمہارے کیا حالات ہیں اب میں کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی تھی میں اپنے لئے لڑنا چھوڑ چکی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ابھی میرے سامنے ایک اور جنگ تھی میرے شہر نے بھی مجھے باتیں سنانی تھی اس نے بھی کہنا تھا کہ تمہاری پہلے شادی ہوئی ہے یا تمہارے کوئی بچے بیدا ہوئے ہیں مجھے یہ سب سننے کی عادت ہو گئی تھی جب میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی تو میرے کپڑے بند کر آ رہے تھے میری ساس بہت اچھی تھی بہت پیار سے باتیں کرتی تھی انہوں نے کہا کپڑے پہن کر ایک تفاہ دیکھ لو میری بہن کے مجھ سے نکل گیا اس نے کہا ابھی تو شاید پورے آ جائیں گے لیکن بعد میں تو کھلے کروانے ہی پڑیں گے شاید ایک دو ہفتے کے بعد ہی کھلے کروانے پڑیں میری ساس نے کہا ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو ضرور مزاق کر رہی ہو لیکن ہونے والی دلہن کے ساتھ ایسا مزاق نہیں کرتے ہونے والی دلہن پر اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے جب وہ رخصت ہوتی ہے اپنے گھر میں قدم رکھتی ہے اس وقت تو جو بھی دعا کرے پوری ہو جاتی ہے اس کا دل مت دکھاؤ میری ساس میری بہنوں کو ڈانٹ رہی تھی میں اپنی ساس کی باتیں سن کر خوش ہو رہی تھی چلو کوئی تو میرے حق میں بول رہا تھا میں نے دیکھا تو میری بہن کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے کسی نے اس کی بہت زیادہ بہستی کر دی ہو مجھے پہلی بار ایسا لگا جیسے کسی نے میرا ساتھ دیا ہے لیکن میری ساس کی نظر کمزور تھی اگر وہ مجھے کسی دن دیکھ لیتی تو شاید وہ میرا ساتھ نہ دیتی میں نے اپنے شوہر کی تصویر دیکھی اب مجھے ڈر لگنے لگا اور میری ساس نے بھی مجھے بتایا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بہت جذباتی ہے اس کو غصہ بہت آتا ہے اس لئے مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو صبر کر سکے میں بالکل خاموش رہی ایک زندہ لاش لگ رہی تھی آج میری شادی کے رات تھی میرا شوہر آنے والا تھا مجھے معلوم تھا وہ بھی مجھے دیکھ کر برا بھلا کہے گا مجھے اس کی بات سننی پڑے گی ساری زندگی یہ سب برداشت کرنا پڑے گا جیسے میرے شوہر نے کمرے میں قدم رکھا اس نے اپنی شیروانی اتار کر ایک طرف رکھی اب وہ شلوار کمیز میں تھا اس نے میرا گھنگٹ ہٹایا اور ماشاء اللہ کہا اور پھر کہا تم تو بہت خوبصورت ہو میں حیران ہوئی کہ سب کچھ معمول کے مطابق کیوں ہو رہا ہے پھر اس نے میرے سامنے مو دکھائی کا تحفہ دیا اور کہا مجھے اس کا تحفہ پسند آیا میں چھپ رہی پھر اس نے مجھ سے بات شروع کر دی کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو مجھے بہت پسند آئی مجھے لگتا ہے میری زندگی بہت اچھی گزرے گی پھر شادی کی پہلی رات گزر گئی اگلا دن بھی آ گیا اب تک وہ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے شاید کوئی اسے شادی کی مبارک بات دے رہا تھا کہہ رہا تھا کہ اللہ نے مجھ پر بہت کرم کیا مجھے ایک بہت اچھی ساتھی ملی ہے وہ بہت خوبصورت ہے مجھے بہت خوش ہوں مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی بہت اچھی گزرے گی مجھے ہمیشہ سے ایسی بیوی چاہیے تھی جو اتنی خوبصورت ہو اور بیوی پسند کی ہو تو زندگی اچھی گزرتی ہے شاہر کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ کیا میں اسے اتنی پسند آئی ہوں اور وہ ایسی بیوی چاہتا تھا شادی کے تین دن بعد میری والدہ نے ہمارے لئے ایک پارٹی کا احتمام کیا میں اپنے شاہر کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو میری والدہ نے فوراں مجھ سے پوچھا تم نے کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں میرے امی نے کہا کس کی ضرورت نہیں ہے میں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور میرے شاہر کو یہ پسند ہے امی نے مجھے حیران ہو کر دیکھا اور انہوں نے کہا تیرا شاہر تجھے ایک ہفتے میں واپس چھوڑ دے گا میں نے کہا ایک ہفتے میں کیا پوری زندگی بھی نہیں چھوڑے گا میرے شاہر نے میری امی کو دیکھا تو کہا کیا بات ہے انٹی کوئی پریشانی ہے انہوں نے کہا نہیں بیٹا ہم کھانا کھانے بیٹھے تو میری باقی بہنیں بھی موجود تھی میرے شاہر نے ان کے سامنے میری بہت تعریفیں کی ان سے کہا جب سے فربینہ میری زندگی میں آئی ہے میری تو زندگی مکمل ہو گئی ہے میں بہت خوش ہوں وہ میرا بہت خیال رکھ رہا تھا ہم لوگوں نے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا پھر وہ مجھے باہر گھومانے لے گیا اس نے مجھے کوئی بڑی چادر اوڑنے کا بھی نہیں کہا اس کے پاس گاڑی تھی اس نے کہا گاڑی میں ہی تو بیٹھنا ہے بہت اچھی طرح سے پیش آ رہا تھا بار بار میری طرف دیکھ کر مسکر آتا تھا مجھے میرے کان میں کوئی بات کہتا اور پھر ہم دونوں ہستے کبھی مجھے فون میں ہماری شادی کی کوئی تصویر دکھا تھا میری امی اور میری بہنیں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور ان کے چہرے عجیب سے بنے ہوئے تھے وہ حیران ہو رہی تھی کہ اس کا شہر دو سے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھے ہوئے ہیں اور یہ صرف شادی کے شروع میں ہی نہیں ہوا تھا آج ہماری شادی کو پانچ سال ہوگئے رحمدللہ میرے دو بچے ہو گئے ہیں آج بھی میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی ہے ہم لوگ بہت خوش ہیں شاید مردوں کو ان ساری باتوں سے فرق نہیں بڑھتا اور انہیں یہی سب کچھ اچھا لگتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ میری موہ اور بہنوں نے تو میرے دل پر بہت زخم لگا ہے مگر شادی کے بعد میرے شوہر نے اپنی محبت سے یہ سارے دکھ سکھ میں بدل دیئے تھے آج مجھے اچھا شوہر مل گیا جو میرا بہت خیال رکھتا ہے اس نے آج تے کبھی مجھے ایسی کوئی بات نہیں کی جس کی وجہ سے مجھے اپنا چھوٹایاں کم تر محسوس ہو میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں اس کی ماں ایک اچھی عورت ہے اور اس کی ماں نے اس کی تربیت بہت اچھی کی ہے اس کے عورت کی عزت کرنے والا مرد بنایا ہے آج میرے دو بیٹے تھے اسی لئے میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے بیٹوں کی ایسی ہی تربیت کروں گی تاکہ میرے جیسی کسی لڑکی کو لوگوں کے تانے نہ برداشت کرنے پڑے